آپ کو برہائے راست دکھائیں گے اس پر ففاقی وزیر فواد چوتری خطاب کر رہے ہیں پر دادن خاندی وزیراعظم عمران خاندی پہنجود ہیں اور وہاں پر افتتاہ کیا جائے گا 117 کلومیٹر طبیل ایریگیشن کے نال کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا منصوبہ جو شروع ہوا آپ کے وسیلے سے آج مکمل ہو رہا ہے صدیوں سے 85 دھرتی کو پانی آپ کے وسیلے سے مل رہا ہے جناب وزیراعظم یہ اللہ پر آپ کا کرم بھی ہے اور کہتے ہیں کہ پانی دینے سے بڑی سواب کی بات کوئی نہیں ہے تو میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس علاقے کا وسیلہ بنے ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعاوں کو آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آج یہ ایک منصوبہ مکمل کیا اور اس درکیمت میں آپ پانی کی آمد آمد ہے آپ کا آنا تو گویا اتنی شدید سردی میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ آج پورے زلے سے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے گلشن میں چھپکے سے بہار آ جائے جیسے سہرہ میں چلے ہولے سے باد نصیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے جناب وزیراعظم آپ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہیں ان سنگلاخ پہاڑوں پر آپ نے کئی بار اپنے قدم رنجا کیے ہیں کھیوڑا جس کے دامن میں ہم اس وقت کھڑے ہیں کھیوڑا کا نمک پورا پاکستان کھاتا ہے اور پورا پاکستان صدیوں سے کھیوڑا کا نمک کھا رہا ہے لیکن آج اس نمک کو وفا کیا ہے تو آپ نے اور آپ کی حکومت نے اس منصوبے سے نا صرف یہ کہ ایک لاکھ بہتر ہزار اکڑ زمین تحصیل پندازن خان کی اور جلہ خوشاب کی سراب ہو پائے گی بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر پینے کے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہم نمک کے پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں تو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے اور اس نہر سے انشاءاللہ تعالی ہمارے پینے کے پانی کا بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ حل ہو پائے گا جناب وزیراعظم پاکستان کے تمام لوگ مختلف صورتوں میں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں لیکن ہم پندادن خان کے لوگ ہم جیلم کے لوگ ہم ڈومیلی کے لوگ خوشاب میاں والی سرگودہ کے لوگ تو اس دیرے کو جسے پاکستان کہتے ہیں اپنے لہو کا خراج دیتے ہیں آج بھی جب آپ تشریف لائے ہیں تو صبح ہمارے بچے نے لائن آف کنٹرول کے اوپر قربانی دی ہے شہادت دی ہے اور یہی وہ شہادتیں ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان میں ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں انہی بچوں کے لہو کا خراج ہے انہی بچوں کے لہو کا مان ہے کہ آج پاکستان الحمدللہ دنیا میں ایک عظیم ملک کے طور کے اوپر کھڑا ہے ہمارا کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں پر شہید نہیں ہے ہمارا کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پر غازی نہیں ہے اور یہ خراج ہے ہمارا اپنے وطن کو آج پہلی بار اس علاقے کے لوگوں کے خدمات کو کچھ مان ملا ہے کچھ حوصلہ ملا ہے ماضی کے حکمرانوں نے ہمارے ان علاقوں کو نظرانداز کیا نہ علاج کی سہولت نہ تعلیم کا نظام نہ روزگار کے مواقع اور نہ مستقبل کا پلان پرائیم منسٹر صاحب لہور ہمارا شہر ہے اسلام آباد بھی ہمارا شہر ہے کراچی بھی ہمارا شہر ہے اور چیف منسٹر صاحب تونسا اور ڈی جی خان بھی ہمارے شہر ہیں لیکن ہماری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں بھی آپ نے اتنا ہی اپنا سمجھنا ہے جتنا ڈی جی خان تونسا لاہور کراچی کو ہم اپنا سمجھتے ہیں ہمارے ہماری سنت تین سو ارب روپیہ ہر سال قومی خزانے کو کانٹریبیوٹ کرتی ہے تین سو ارب روپیہ سے زیادہ پیسہ زلاج جیلم قومی خزانے کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے ہم ان وسائل میں ریاست کے اس وسائل میں ہم بھیگ نہیں مانگتے ہم صرف اپنا حصہ مانگتے ہیں جو ہمارا حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے شہباز شریف نے جو پنجاب کے ساتھ زیادتی کی جناب وزیراعظم پچھلی حکومت میں یہاں پر جو چیف منیسٹر تھا شہباز شریف جس نے پنجاب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی کی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوہزار چودہ اور دوہزار اٹھارہ میں میں نے کہا لاہور ہمارا شہر ہے لیکن لاہور کے فیقہ خرچہ پچاس ہزار روپیہ تھا راولپنڈی ڈوین کے اوپر پورا خرچہ پندرہ ہزار روپیہ فیقہ تھا اور ساؤت پنجاب میں تو غیر چیف منیسٹر سب بیٹھے ہیں آٹھ ہزار روپیہ فیقہ خرچہ ہوا تو آپ اندازہ لگائے کتنا زیادتی کے اوپر مبنی وسائل کی تقسیم تھی اس تقسیم کو منصفانہ بنانا فیڈریشن کے لیے ضروری ہے میں آپ سے درخواست کروں گا چیف منیسٹر سب سے درخواست کروں گا پروینچل فائننس ایوارڈ لاغو کرے پنجاب میں ہمارا جو حصہ ہے وہ ہمیں دے تاکہ ہم تیہ کر سکے کہ ہم نے کیا اپنے علاقوں کے ساتھ کرنا ہے ہم نے کیا اپنے علاقوں کے ساتھ کرنا ہے ہماری بڑی سنتیں ہیں یہاں پر ہمارے ہاں بڑی بڑی فیکٹریہ ہے لیکن یہ بڑی سنتیں بھی اپنا پیسہ اٹھا کے بڑے شہروں میں لگا رہی ہے ایک کمپنی سے سی اے سار کا پوچھا تو پتا چلا کہ انہوں نے اپنا سی اے سار کراچی میں لگا دیا ہے دوسری کمپنی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا گیسٹ ہاؤس چلا رہے ہیں سی اے سار کے اوپر تو جناب وزیراعظم یہ معاملات آپ کی توجہ کے متقاضی ہیں علاقوں کو ان کا شہر دے اس سے پرائی منسل صاحب حکومت بھی مضبوط ہوگی فیڈریشن بھی مضبوط ہوگی اور چیف منسل صاحب عزت میں بھی اضافہ ہوگا تقریم میں بھی اضافہ ہوگا ہم جناب وزیراعظم جن مستقبل کے منصوبوں کے لیے ہم آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں ان میں سب سے اہم منصوبہ جیلم بائیو ٹیکنالوجی پاک ہے انشاءاللہ تعالی اس منصوبے سے جیلم بائیو ٹیکنالوجی کا پاکستان کا سلیکون ویلی بن جائے گی جو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے اس اہم منصوبے کے لیے ہم بڑی جلدی آپ کے پاس آ رہے ہیں ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کے لیے گیس کی منظوری دی جائے اور گیس کے پورے زلے کو جب گیس ملے گی تو پھر اسی طرح سے لاہور سیالکورٹ موٹر وے مکمل ہو چکا ہے ہم نے مراد صحیح صاحب سے بھی میں نے درخواست کی ہے کہ وزیر آباد موڑ سے راول پنڈی تک جو ہماری جی ٹی روڈ ہے اس کو موٹر وے کے طور پر اوپر اپگریڈ کر دیا جائے تاکہ ہمارا فاصلہ بہت کم ہو جائے گا چیف منصر صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے ہم پر مربانی کی ہے لیلا جیلم ڈوال کیریج وے اس سال کے جو ہمارا ترکیاتی پروگرام ہے اس میں شامل ہے لیکن اس کے اوپر کام کی رفتار سلو ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مارچ میں آئے اور لیلا جیلم موٹر وے کا ڈوال کیریج وے کا افتادہ آپ سے ہم گزارش کریں گے کیا آپ کریں پرائی منصر صاحب میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جیلم کو فیوچر سٹی وی ان کے تحت ڈویلپ کیا جائے ہم اسلام آباد سے صرف ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے کے اوپر ہیں اور اگر ہم موٹر وے اپگریڈ کر دیں جی ٹی روڈ کو تو ہم پنچالیس پچاس منٹ کے فاصلے پر آ جاتے ہیں اسلام آباد کی آبادی اسلام آباد کے وسائل قدرتی وسائل کسے پہلے ہی زیادہ ہیں ہمیں نئے شہر ڈویلپ کرنے ہیں اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ زلہ جیلم کو جو فیوچر سٹی وی ان ہے آپ کا اس میں اگر پہلی پرائیرٹی ملنی ہے تو انشاءاللہ زلہ جیلم کو ملنی چاہیے کیونکہ ہم اسلام آباد سے بلکل نزدیک ہیں ہم انشاءاللہ آپ کا آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ اس میں شانہ بشانہ جلیں گے آخر میں میں آپ کا بہت مشکور ہوں سخت سردی ہے تین دن سے یہاں پر شدید سردی میں لوگوں نے جو جذبہ دکھایا جو باہر نکلے اس کے اوپر میں عوام کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور پرائیم نیسٹر صاحب آپ کا ہم تمام لوگ دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس قدر شدید موسم میں تشریف لائے اور اتنا بڑے منصوبہ ہمیں دیکھ کے جا رہے ہیں بہت شکریہ بہت مربانی